خوش آمدید و سلام میں ہوں میٹیفائیڈ اور آج ہم سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں نوید جعفر کے بارے میں تو آپ لوگ میں سے کافی لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتا ہوں کہ نوید جعفر ہیں کون میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ نوید جعفر علم کی دنیا کے ایک ٹیچر ہیں اور ان کا اپنا بھی ایک چینل ہے نجے سلوشنز کے نام سے تو کچھ دنوں سے وہ اپنے چینل نجے سلوشنز پر ویڈیوز پوسٹ نہیں کر پا رہے تھے اور فائنلی کچھ دنوں بعد انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ آج تک میں نے آپ لوگوں سے کوئی پرسنل بات نہیں کی اور نہ ہی اپنے ذات کے بارے میں کوئی بات کی ہے اور انہوں نے یہ بتا ہے کہ وہ ویڈیوز اس لیے اپلوڈ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کی بیٹی آئی سی ایو میں ہے اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کی بھی فکر ہے کہ آپ لوگوں کے پیپرز ہو رہے ہیں تو آپ خود سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا آج فرس ٹائم میں کچھ مانگنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے اور وہ بھی ایک ریکویسٹ ہے نیتنگ ایلس ایک ریکویسٹ ہے اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ پانچ مئی دو ہزار انیس کو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا اور میں ایک بیٹی کا باپ بنا اب پانچ تاریخ سے میری بیٹی جو ہے وہ آئی سی ایو میں چلڈرن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے میری آپ لوگوں سے صرف معدبانہ ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ جتنی ہو سکے دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی کو صحت دے اور اچھی خوشیوں بری ایمان والی زندگی دے آپ لوگوں سے بہت گزارش ہے میری میں آپ بلیف کریں دنوں میں بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں وہ بار بار کانٹیکٹ کرتے ہیں میں اس قدر تکلیف میں ہوں میں بتا بھی نہیں سکتا اور میں اس سیچویشن میں آپ لوگوں کے لئے کچھ کر بھی نہیں پا رہا تو مجھے آپ لوگوں کی پیپرز کی بھی فکر ہے اور ایز ایز اوویسلی اولاد تو اولاد ہوتی ہے تو میں ادھر بھی بہت پریشانی میں ہوں تو آپ لوگوں سے میری بہت 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 معدبانہ ریکویسٹ ہے جتنا ہو سکے میرے میسج کو پھلا دیں میری بیٹی کے لئے دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالی اسے صحت دے اسے بس جلد از جلد وہ میرے پاس میرے گھر میں آ جائے تاکہ میں اس سے کھیل سکوں تو اے ریلی ہوپ کہ ان کی بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے باقی آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں میں نیچے ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے لئے نیکسٹیز دو پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سمرین کیس کے بارے میں جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پندرہ سال کی بچی کا ریپ ہوئے جس بچی کا نام سمرین بتایا جا رہا ہے اور اس بات کو انویسٹیگیٹ کر کے وکارز دکھر نے اپنے چینل پر تین ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں جس کی پہلی ویڈیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کروں گا میں باقی یوٹیوبرز کو بھی کارل اوٹ کروں تاکہ وہ بھی آ کے میری مدد کریں لیکن اس مسئلے میں میں اکیلے نہیں جانے والا فروگی کو پنچ پڑ گیا شام ادریس کو کسی سے سوری بولنی ہے شامیر کو کسی کا مزاک اڑانا ہے ڈکی بھائی کو کسی کو روست کرنا ہے ان چاروں یوٹیوبرز سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگ آئیں گے اس میں کیا آپ لوگ ساتھ دینا چاہیں گے کیونکہ اکیلے بھائی میں کیوں جاؤں عرفان جنے جو مورو کجلی فیملی جو بھی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں جن کی فین فالوئنگ ہے آپ لوگ آگے آنا چاہیں گے اور ان کا مسئلہ حل کرنا چاہیں گے دیکھتے ہیں کیونکہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا اس کے علاوہ وقار زکا نے اسی ویڈیو میں سمرین کی مدر سے بھی بات کی اور جن یوٹیوبرز کو کال آؤٹ کیا ان میں سے صرف دو یوٹیوبرز ابھی تک آئے ہیں جن میں سناس بگٹ اور ہائے ہوئے کے حسیب اسمت شامل ہیں اور سناس بگٹ نے اس کے اوپر اپنی انسٹاگرام پر سٹوڑی بھی ڈالی اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس ویڈیو کے عرفان جنے جو نے دیکھا تو انہیں نے اپنی انسٹاگرام پر یہ سٹوڑی ڈالی تو یہ ہے کہ جن خاتون کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کیس کا آئی جی سندھ نے نوٹس لے لیا ہے میں ابھی نیوز چیک کر رہا تھا تو ایک بات تو وہ ہو گئے لیکن وقار بھائی آپ کے لئے مشکل نہیں تھا جس عہدے پر آپ ہیں آپ کے لئے مشکل نہیں تھا کہ آپ ہم سب کے نمبرز نکالیں اور آپ ہم سب کو کال کر کے بولیں کہ لیکن آپ نیکی کرنے کا کسی کو چالنج نہیں دیا جاتا آپ نیکی کرنے کا کسی کو چالنج نہیں دیا جاتا اس کے علاوہ عرفان جنیجوں نے اپنی سٹوریز میں یہ کہا کہ آپ کے پاس جتنی پاور ہے آپ لوگوں کو پہلے اس کو مینسٹریم میڈیا پر بروڈکاسٹ کرنا چاہیے تھا نہ کہ پہلے آپ اسے سوچل میڈیا پر بروڈکاسٹ کرتے اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو عزت دی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور دے آپ کے نام سے ایک سیٹلائی ٹی وی چینل پر شو ہے آپ چینلز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس چیز کا جواب دیتے ہوئے وکار زکا نے یہ کہا کہ یہ چیز مینسٹریم میڈیا پر تب ہی جائے گی جب یہ سوچل میڈیا پر ایک ٹرنڈ بنے گا وہ پہلے سوچل میڈیا پر آتی ہیں پھر مینسٹریم پر جاتی ہیں اگر سارے یوٹیوبرز سارے ولاؤگرز اس خبر کو بولنا شروع کر دیں بلا وجہ کی فالتو کی لوجک لڑا کے نہیں یار پہلے مینسٹریم میڈیا پر ہونا چاہیے وہاں فوکس کریں مینسٹریم میڈیا ختم ہو چکا ہے آپ کبھی مینسٹریم میڈیا پر گئے نہیں میں گیا ہوں مجھے پتہ ہے وہاں کا کیا فیڈ بیک ہوا کرتا تھا اور یہاں کا کیا فیڈ بیک ہوتا ہے وہاں پر کوئی نیوز چلتی تھی اس کا کہاں تک ریچ ہے اور جو سوشل میڈیا پر اس کی کیا ہے آج کل سارے نیوز چینلز میں خود ایک نیوز چینل بول پر کام کرتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سارے نیوز چینلز کا ایک کام ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بندے رکھتے ہیں کہ یہاں جو خبر سارے ولاؤگرز سارے ولاؤگرز اگر بول رہے ہیں اس کو اٹھاؤ اس کو نیوز بناو تو یہاں جب کوئی چیز ٹرنڈنگ میں ہوتی ہے تب وہ نیوز بنتی ہے آپ الٹا کہہ رہے ہیں جی پہلے منسٹری میڈیا پر فوکس کرو تو میں آپ لوگ ان کی تینوں ویڈیوز کا نیچے لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی یوٹیوبرز نے اس کے اوپر اپنے ریاکشن دیئے اور ایک ہی ویڈیو شیئر کی جو کہ محمد جبران ناصر نے بنائی تھی اور اس کے اندرہ وہ ساری کلیریفکیشن کر رہے تھے کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا تو میں اس ویڈیو کا لینک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹیس پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی میں سے آرہی ہے وہ آرہی ہے ڈکی بھائی ورسی شامدریز کے بارے میں تو کچھ دنوں پہلے رضا سمو نے اپنی انسٹاگرام پر یہ سٹوری ڈالی اور میں ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج ساڑھے آٹھ بجے جو میں فائنل آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو یوٹیوب ڈراما ہوتا رہا ہے ہمارے سامنے جو اس کے بارے میں کوئی ینک اینڈنگ ڈس ڈراما فریوار اس طرح کا کوئی ٹائٹل نہیں بجھو میری آخری بات ہے اس کے بعد میں کبھی میں نہیں چھڑوں گا بائی بائی ہو جائے گا اور اس کے لئے مامو پردیسی نے اپنی انسٹاگرام پر یہ سٹوری ڈالی جہاں پر آپ لوگ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ڈکی بائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر انہوں نے لکھا ہوئے کولیب ٹائم تو آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ یہ کولیب کس طرح کو ہوگا اور کس کے بارے میں ہوگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس کے لئے جو نیکسٹیس پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہ آ رہے ہیں شاویر جعفری کے بارے میں تو بسکلی شاویر جعفری علی زفر کے ساتھ ایک پوڈکیسٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ انہیں علی زفر سے کوئی کوشنز پوچھنے ہیں تو آپ لوگ ان کا ٹویٹر پر نیچے جا کے کومنٹ کر سکتے ہیں اور آج اچیمیٹس میں ہم آئے پاس سب سے پہلے آ رہے ہیں دہا سیپ ٹی وی تو انہیں نے کروز کر لیئے ہیں ففٹی کے سبسکرائبرز حقز و پاکستان نے کروز کر لیئے ہیں ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اور مینگو ریکورٹ نے بھی کروز کر لیئے ہیں ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز تو بس آج کہ میں بھائی اتنی نیوز تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند گے جائے تو لائک مارو سبسکرائب کرو اور شیک کرو اور آپ لوگ بھی میری مدد کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کا بنانے میں نیچے ایک لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوگا سبمیٹ نیوز کے نام سے جہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے مجھے نیوز سبمیٹ کر سکتے ہیں جو ویو اچیومنٹ ہو یا کوئی نیوز ہو تو آپ لوگ مجھے سمیٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نیوز لیڈیٹ ہوئی تھی میں اپنے ویڈیو میں ایڈ بھی کروں گا اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگو کریڈٹ بھی دوں گا انشاءاللہ تو بس میں ملتا ہوں تم لوگو سے اگرلی ویڈیو میں اللہ حافظ